موسیقی 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 مطابق پھر میں کل آکے یا کسی اور دن آکے میں دوبارہ ایک دو پیکس اور خرید لوں گی تو ابھی گھر آ چکی ہوں گھر آئی ہوں تو میں نے آپ کو دکھا دوں کہ کون سے مسک میں نے خریدے ہیں ایک تو میں نے یہ بہت بڑا والا سانیٹائزر لیا ہے یہ میں اتنی خوش ہوئی دیکھ کے کیونکہ میں نے بہت سارے چھوٹی باٹلز لین تھی اور آپ یقین کریں کہ یہ 3 لیٹر ہے اور مور دن 3 لیٹر ہے ایسنگ 4 لیٹر لیکن مجھے ابھی میں دیکھتی تو بتاتی ہوں ایمل والے اس سے بھی چھوٹے والی باٹلز میں نے جب یہ سارا ٹائم چل رہا تھا تو میں نے وہ 9-10 ڈالرز کی ایک خریدی تھی اس حساب سے یہ کافی مجھے اچھا لگا اور اس کے پر پمپ بھی ہے اگر ہم اس کو ریفیل کرنا چاہیں گے تو وہ چھوٹی باٹلز ریفیل ہو جائیں گی تو جناب ساتھ میں یہ ماسک لیا ہے کچھ بڑوں کے ہیں کچھ بچوں کے ہیں کچھ چھوٹے بچوں کے ہیں میں نے 3 پیکس خریدے ہیں ایک کو کھول ہے تو وہ تو بالکل فیلئر ہے جی اتنا بڑا تھا میں نے اس عورت کو پوچھا بھی کہ آپ میرے فیس کو دیکھ لیں اس فیس کے مطابق سائز بتا دیں کیونکہ ان کے پاس کوئی سیمپلز نہیں تھے کوئی کھولے والے نہیں تھے کہ ہم دیکھ سیکھتے کہ کیا سائزیز ہیں اور کیا میٹیریل ہے اس نے جو یہ سائز دیا یہ سے تو بینا پورا موئی گور ہو گیا تو اب یہ تو ہو گئے زایا اب جو باقی ایک پیک ہے جو میں نے وائٹ والا لیا تھا یہ ٹھریقہ ہے اور یہ ہمیں کافی اچھا لگ ہے اب میں جاؤں گی کس دن یہ تین چار پیکس میں اور خرید لاؤں گی اور میں سینیٹائزر بھی ایک اور لے کے آنگی تو آج جی میں نے سوچا کہ آج یہ میتھٹ کا میں لے کے آئی تھی آل پرپس جو ہے کلینر تھا میں نے کہا اس کو میں لے کے آئی تھی تو اس کے میں نے بہت اچھے ریویوز دیکھے تھے لوگ کہتے بہت اچھے آپ یوز کریں میتھٹ کی میں چیزیں باقی یوز کر رہی ہوں اس کے میں نے دو چیزیں خریدی ہیں ابھی نہیں والی ایک میں نے وٹ کا خرید ہے اور ایک میں نے آل پرپس تو میں نے کہا آج آپ کو ایک کا دکھا دیتی ہوں کہ اس کا ریزلٹ کیسا ہے کیا یہ فیل ہے کہ پاس ہے کیا لوگ اس کو جو بات اس کے بارے میں کرتے ہیں وہ سچی ہے کہ نہیں تو آج میں اپنا سٹینلیس ٹیل کا فریج میں اسے ساف کرنے والی ہوں میرا فریج ویسے نورمالی بہت زیادہ گندہ نہیں ہوتا لیکن کہیں کہیں تھوڑے سے مجھے ہین پرنٹس نزر راتے ہیں تو وہ میں نورمالی ایوری ڈے ونس میں اس کو ضرور کلین کرتی ہوں سٹینلیس ٹیل کے گلاس کلینر کے ساتھ نہیں بلکہ سٹینلیس ٹیل کے سپیشل کلینر کے ساتھ ابھی یہ والا جو ہے یہ آل پرپس ہے تو میں نے کہا چلو ٹرائے کرتے ہیں ای ڈونو یہ کیسا چلتا ہے کیونکہ میں نے اس کا ٹک ٹاک پہ اور ادھر ادھر میں نے کچھ اس کی ویڈیوز دیکھی تھی تو لوگ اسے کلین کر رہے تھے تو وہ کہتے تھے کافی اچھا ہے تو ابھی میں نے اس کو لگایا ہے ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا ریزلٹ کیسے ہے کچھ لوگ آپ کہیں گے کہ آپ کو زیادہ دیفرنس فیل نہیں ہو رہا یا آپ اس کو دیکھنی پا رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ مجھے جیسے میں دیکھنی ہوں سے مجھے بالکل نظر آرہا تھا کہ یہ اتنا کلین نہیں تھا اور اب یہ کافی کلین ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ جی یہ چیز کامیاب ہوئی ہے اور ہم لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایڈون نو کہ ایک دو دفعہ یوز کرنے کے بعد میرا اپینین کیا رہتا ہے لیکن فرسٹ جو اس کی لک آئی ہے وہ کافی اچھی ہے میں جب اس کو ٹچ بھی کیا تو ابھی آپ نے دیکھا اس پر کوئی ہینڈ پرینٹس اس نے نہیں چھوڑا تو جناب اب ساری کلیننگ شلیننگ کرنے کے بعد گھر کے کام کرنے کے بعد ہم لوگ آگے باہر موسم اتنا پیارا ہو رہا تھا بارش اور کیا ہمائے چل رہی تھی خوبصورت موسم تھا ویسے تو خوبصورت ہے لیکن ہمارے پاس فورکاست تھی کہ کافی تھنڈر سٹار ماہ سکتا ایڈون نو اب آنے والا ہے کہ نہیں آنے والا کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جب فورکاست ہوتی ہے تو ہوتا نہیں جب فورکاست نہیں ہوتی ہے تو اس وقت تھنڈر سٹار ماہ جاتا ہے تو ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے آپ نے کافی کو انجوائی کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہوں موسم ایسا کے باہر بارش ہو تھنڈی ہوایے چل رہی ہیں اور اندر آپ بیٹھ کے گاڑی میں گرم گرم کافی پی رہے ہیں تو کیا زبردست کامبو ہے مجھے تو یہ بہت پساند ہے میں تو ویسے آپس کی بات ہے کہ میں تو سخت گرمیوں میں گرم شاموں میں گرم دنوں میں بھی میں یہ کافی ضرور پیتی ہوں میں سکپ نہیں کرتی ہوں اور جب موسم ایسا ہوتے اس کا پھر آج میں نے گاڑی کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ہم لوگ نے اس کو سٹارٹ نہیں کیا ہوا کیونکہ ہمیں ایر کنڈیشن کی ضرورت نہیں تھی تو انجوائی کی کوفی اس کے بعد گھر گئے گھر کر جانے کے بعد ہم لوگ نے دینر کیا دینر کرنے کے بعد ہم لوگ نکل چکے ہیں اب ایک مزیدار کسام کی ڈرائیو میرے ہزبن کو کوئی کام تا ہم لوگ نکلنے کے بعد ہم لوگ نکلنے کے بعد ہم لوگ نکلنے کے بعد تھوڑی سی ڈرائیو بھی کر لیتے ہیں بچے گھر پہ میں اور میرے ہزبن نکلنے ہاں بھی ای ڈون نو کہ موسم کیسا رہتے ہیں بھی آپ کو میں نے بولا تھا کہ تھنڈر سٹار مائے گا کوئی تھنڈر سٹار نہیں آیا بلکل ویدر کلن ہو گیا سکای بلکل ساف اتنا اجلا اجلا ہو گیا اتنا کلاوڈی کبھی پنک ہو رہا ہے کبھی اورنج ہو رہا ہے اور کبھی بلکل اتنا خوبصورت سکای بلو ہو جاتا ہے ای ڈون نو کیسا ویدر شل رہا ہے بہت انپریڈکٹیبل ہے ہم لوگ ایسے ہی بھئی اس کو انجوائی کر رہے ہیں جتنا ٹائم ہمیں لگتا ہے کہ اس کو انجوائی کیا جا سکتا اتنا ٹائم اس کو انجوائی کر لیتے ہیں تو جناب ہم لوگ جا میرے ہزبن جاپ کرتے ہیں جا مو پڑھا تھے ہیں وہ ڈاؤن ٹاؤن سے زیادہ دور نہیں ہے تو ہم لوگ ماں پہ گئے تھے انہوں نے کچھ چیزیں ماں پہ دروپ کرنی تھی وہ دروپ کردی انہوں نے میل باکس میں تو ابھی ہم لوگ نے کہا کہ چھوٹا سا ایک راوت آگے جا کے لے لیتے ہیں تاکہ ہماری تھوڑی وہ جو کریوڑ ہوتی ہے ڈرائب کی وہ بھی پوری ہو جائے گی تو ہم میں اور میرے ہزبن نکل پڑے ڈرائیو پہ بچے تو ابھی گھر پہ ہی ہوں گے میں نے بچوں کو بولا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے آنا تو آجاو آپ لوگ کو اسکن مغیرہ کھا لینا لیکن نینے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں جو میری ولوگ دیکھتے ہیں جو میری ویورز ان کو پتا ہے کہ میرے بچے گھر کے کتنے پیارے ہیں جو ان کو صرف گھر چاہیے اور ان کے ڈیجٹس جو الیکٹرونک چیزیں ہیں ان کے ان کو وہ چاہیے ہیں اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں جائیے لیکن ان کے آئے پیرز ان کے آئے پورز ان کے نینٹینڈو ان کو یہ دے دو ایکس باکس دے دو بس ان کو دنیا میں اور کچھ بھی نہیں جائیے تو میں اور میرے ہزبن ہم دونوں کی روٹ ڈیفرنٹ ہے ہم لوگوں کو گھومنا پھرنا ڈرائیو کرنا ہم لوگوں کو یہ بہت اچھا لگتا ہے لیکن بچے میرے بلکل ڈیفرنٹ ہیں لیکن وہ اپنے دنیا میں خوش ہیں اور ہم اپنے دنیا میں خوش ہیں تو جس طریقے سے میں اور میرے ہزبن اپنا ٹائم بھی سپینڈ کر لیتے ہیں ڈرائیو بھی ہو جاتی ہے اور ہم لوگ کافی گپش اپے بھی لگا لیتے ہیں اور بچے بھی اپنا انجوائی کرتے رہتے ہیں گھر میں بیٹھ کے تو آپ دیکھیں کہ ابھی حالانکہ ویک ڈیز ہیں لیکن چونکہ کوویڈ اوور ہو چکا ہے ابھی سکول وغیرہ اوپن نہیں ہوئے ہیں کافی لوگ فری ہیں اور تو وہ رات کے بعد دیکھیں ڈاون ٹاؤن میں آپ کو نظر آ جائیں گے اور ایک نئی چیز میں نے دیکھی کہ سکوٹر میں پہلے بھی ہوتے تھے مارے پاس ڈاون ٹاؤن میں میں نے آپ کو آپ کو اگر یاد ہوگا تو میں نے آپ کو ونکور کے ولوگ میں بھی دکھایا تھے سکوٹرز ہوتے ہیں ڈاون ٹاؤن میں جس میں وہ آپ ایک اپ ڈاون لوڈ کرتے ہیں اس کے تھو آپ اس کو چلاتے ہیں جہاں وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں وہ لوگ اس کو بند کر دیتے ہیں تو اس طرح کے سکوٹرز ہمارے پاس بھی کافی تے لیکن آج تو مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے کہ پہ سکوٹر کی کوئی ریس ہو رہی ہے یا سکوٹر کا کوئی کمپیٹیشن چل رہا ہے جیدر جا رہے تھے سکوٹرز نظر آئے تھے جیدر جا رہے تھے سکوٹرز نظر آئے تھے یا مجھے نہیں بتا کیا تھا کیونکہ نارملی اتنے نظر نہیں آتے ہیں لوگ آپ کو وک کرتے ہی نظر آتے ہیں تو ہم لوگ لے رہے ہیں اپنا راؤن زبردست قسم کا ہم لوگ بخوت میں اور میرے ہزبن بڑے کنسسٹنٹلی ہم لوگ اپنے راؤٹس کو اپنے چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں ہم ایسے نہیں ہے کہ آج یہ لیا تو کل وہ لیا تو آئیے لیں گے ہم سیم راؤٹس پہ جاتے ہیں اور ہم ہر دفعہ اتنا ہی انجوائی کرتے ہیں جتنا کہ ہم لوگ پہلی دفعہ انجوائی کر رہے ہوتے ہیں تو جناب سارا کچھ میں نے کہا آپ کو بھی دکھاتی ہوں کتنی خوبصورتی ہے کتنا زبردست محول ہے صاف ستھرا کوئی ڈاؤن ٹاؤن کی طرح وہاں پہ جس طرح موسٹلی ڈاؤن ٹاؤن میں ہوتا ہے اس طرح کی چیز ویکنڈ پہ آپ کو نظر آتی ہے ویک ڈیز میں وہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی ہیں تو میں نے کہا چلے تھوڑی ڈرائیو کرتے ہیں ابھی موڈ بھن رہا تھا کہ دوبارہ کافی پیتے ہیں لیکن میں نے تو اس جو آئیڈیا ہے اس کو میں نے ریجیکٹ کیا کیونکہ میں نے جب کھانا کھا لیتی ہوں تو اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں کھاتی پیتی ہوں ایون دو کہ وہ بے شک کافی ہی کیوں نہ ہو کیونکہ کافی بیسے بھی ایک دفعہ پی لیتی تو دو دفعہ مجھے اچھی نہیں لگتی ہے پینی تو بس میں نے ڈرائیو کی ہے ڈرائیو کرنے کے بعد آپ گھر جائیں گے اور بس کچھ ہم لوگا نے یاد کل ایک نئی سیریز شیرو کی ہے انگلیش سیریز ہے اور بہت مزے کی ہے اگر آپ لوگوں کو چاہی ہوگی اس کا نام تو مجھ سے پوچھے کہ میں نیکس ٹائم آپ کو ضرور بتاؤں گی بہت مزے کی سیریز ہے اس کے چار ایکچلی اس کے چار سیزنز ہیں اور میں اس کا آل ریڈی ہم دوسرے سیزن پر پہنچ چکے ہیں تو جب جلدی سے کریویں گو رہی ہے کہ گھر جاؤں تو اس کو دیکھوں آپ ملوں گی آپ سے اجازت ملوں گی کل آپ کے ساتھ سیم ٹائم پر سیم چینل پر ایک بہت ہی مزے دار ولوگ کے ساتھ اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگتا ہے میرے ویڈیوز اچھی لگتے ہیں تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں ملوں گی کل جی ٹیک کیئر اللہ حافظ